پاکستان میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کل کے بارے میں کوئی پیشگوئی نہیں کیا سکتی پیشگوئی اور تجزیہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب کھیل کے رولز معلوم ہو اور کھیل بھی رولز کے تحت ہو رہا ہو جہاں چند افراد کے ہاتھوں اس قوم کی تقدیر ہے ان میں سے کسی ایک فرد کی سوچ میں تبدیلی یا دو افراد کے گٹ شوڑ سے سارا کھیل الٹ سکتا ہے اس لیے کل کے بارے میں کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی لیکن سرے دست عمران خواہ کی رخصتی یقینی نظر آتی ہے وجوہات اس کی تین ہیں ان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ لائی تھی وہ بچا رہی تھی اور وہی بچا رہی تلا رہی تھی اب اس نے ہاتھ اٹھا کر غیر جانبداری اختیار کر لی ہے اس غیر جانبداری کا نہ صرف وہ خود اعلان کر رہے ہیں بلکہ مولانا زرداری اور نواز شریف سمیت پوری اپوزیشن کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے جو عمران خواہ کو پہلی برتبہ خود حکومت بچانی اور سیاست کرنی پڑ رہی ہے جو انہوں نے رتی بھر نہ سیکھی دوسری وجہ جس کے بعد ہم جیسے طالب علموں کو ان کے جانے کا یقین ہو چکا ہے وہ یہ کہ بدترین بکلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں جو میڈیا اور اپوزیشن کے خلاف ان کی کاروائیوں اور لہجے کے بے قابو ہونے سے آئیان ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ خود انہوں نے ان چوزوں کی آر لینا شروع کر دیا ہے جو پاکستان کے اندر حکمران اپنے اقتدار کا سورج غروب ہوتا دیکھ کر لیتے ہیں ایک یہ کہ امریکہ مجھے ہٹا رہا ہے دوسرا وہ کہ اسلام کا نام استعمال کرنے لگ جاتا ہے آج میں دوسرے معاملے میں یعنی ریاست مدینہ کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے عملاً عمران خواہ اور ان کی حکومت کس قدر سنجیدہ ہے ریاست مدینہ کی پہلی خصوصیت جے تھی کہ وہاں حکمران عام شہری کی طرح زندگی گزارتا تھا یہی وجہ ہے کہ ریاست مدینہ کے حکمران سے ایک عام شہری سوال کرتا تھا کہ میری چادر کے مقابلے میں آپ کی دو چادریں کیوں ہیں اور جواب میں حکمران کو اس شہری کو مطمئن کرنا پڑتا تھا لیکن یہاں کروڑوں لوگ چھت سے محروم ہیں جبکہ عمران خواہ بنی گالا میں کئی سو قرال کے محل میں رہتے ہیں واضح رہے عمر بن عبدالعزیز کی دولت اور سروعت ذاتی تھی لیکن حکمران بننے کے بعد انہیں ساری دولت لوگوں میں تقسیم کر کے ایک عام شہری کی زندگی اختیار کی اسی طرح ریاست مدینہ کے حکمران کبھی جھوٹنا بولتے تھے لیکن عمران خواہ سچ کے قریب نہیں جاتے عمران خواہ نے کہا تھا کہ وہ وزیر عظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں بدل دیں گے اور گورنر ہاؤس کو گرا دیں گے لیکن آج اسی وزیر عظم ہاؤس میں رہتے ہیں اور سب گورنر ہاؤس سلامت ہیں ریاست مدینہ میں احتساب کا آغاز حکمرانوں کی ذات سے ہوتا تھا ہر جمعہ کو وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا تھا لیکن عمران خان مخالفین کو اپنے انتقامت کے نام پر اندر کیا تبکہ خود کو احتساب اور تنقید سے مبرہ سمجھتے ہیں ریاست مدینہ کے حکمران کبھی یو ٹرن کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جبکہ عمران خان یو ٹرن لینا اپنے سیاست کا فلسفہ سمجھتے ہیں ریاست مدینہ کے حکمران شاہست کی تہذیب فقر اور سادگی اور عاجزی کی علامت تھے جبکہ یہاں انا ہی انا ہے ریاست مدینہ کے حکمرانوں نے کبھی اپنے دشمنوں کو بھی غلط نام یا القاب سے نہیں پکارا اور قرآن مجید کا بھی یہی حکم تھا کہ ان کی پیش نظر تھا جبکہ عمران خان دن رات اپنی سیاسی اور صافتی ناقدین کو گالی نمہ القابات سے پکارتے ہیں الہا حضی القیاس ذاتی حوالوں کو ایک طرف رکھ کر اگر قومتی اور عملی اقدامات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی عمران خان کی حکومت میں ہر معاملے پر توجہ دی گئی لیکن شریعت اور ریاست مدینہ کی طرف کوئی پیشکت بھی نہ کی گئی مثلا اگر عمران خان ریاست مدینہ کے مقدس لفظ کو ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال نہ کر رہے تھے اور وہ واقعی اس کا قیام چاہتے تھے تو پھر وزارتوں کی اس ریکارڈ میں وزیر مذہبی امور پیر نورالحق قادری کو پہلے نمبر آنا چاہیے تھا لیکن اس میں تو وزیر مواصلات مراد سعید کا پہلے نمبر ہے تبکہ وزیر مذہبی امور کا سیرے سے نام ہی نہیں تھا وہ بیسویں نمبر پر بھی نہیں آئے شریعت کے حوالے سے دوسرا اہم دارہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے لیکن عمران خان کے دور حکومت میں اسلامی نظریاتی کونسل کو مزاق بنا دیا گیا اس کے اکثر عراقین سفارش اور سیاسی بنیادوں پر رکن بنائے گئے جبکہ ساتھ ماہر ممبران نہ ہونے کی وجہ سے کئی ماہ سے اسلامی نظریاتی کونسل نہ مکمل ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا ممبر لانا چاہتا ہے اس طرح فیڈل شریعت کورٹ کسی دور میں اتنی عدمی توجہی کا شکار نہ تھی جتنی کی اس دور میں ہے عمران خان اگرچہ خاطب النبیین اور روحانیت کا لفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے لیکن چند ماہ قبل سیاسی مقاصد کے لیے انہوں نے رحمت العالمین تھلٹک قیم کر دی اور اس کے لیے آرڈیننس بھی جاری کر دیا جس کے بارے میں سپریم کورٹ کا حکم آیا کہ ہنگامی حالات کے بغیر آرڈیننس جاری کرنا غیر قانونی ہے بہرحال عمران خان نے اتھارٹی قیم کر دی لاہور کوئی محفلوں کے ایک اپنے ساتھی اجاز اکرم کو نوازنے کے لیے اس کا چیئرمن بنا دیا وہ ایک متنازہ شخصیت ہیں تمام تر تنقید کو بلائے تار رکھ کر انہوں نے لاکھ روپے تنخواہ اور مرات کے ساتھ چیئرمن بنایا گیا تین ماہ میں اس اتھارٹی نے کوئی سرگرمی نہیں کی جبکہ دوسری طرف کرپشن کے کسے عام ہو گئے ان تین ماہ میں اجاز اکرم کا کسی نے کوئی عملی قدم دیکھا نہ اس کی زبان سے کوئی بات سنی ہم نے خود انہیں اپنے ٹی وی پرورام میں بلانے کی کئی بار رابطے کیے جب بھی کال کرتے وہ کسی بیرون می ملک کا کہتے کہ میں سفر میں ہوں اب اس کا چیئرمن بدل دیا گیا ہے کئی محمران الگ ہیں کوئی سرگرمی حمد تحال نظر نہیں آئی البتہ ایک نوٹفکیشن دیکھا ہے جس کی روح سے ان میمران کو بھی ایم پی ون سکیل کے تحت تنخائیں اور مرات ملیں گی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان معاملات میں حکومت کس قدر سنجیدہ ہے کس طرح ریاست مدینہ اور رحمت العالمین کے مقدس ناموں کو سیاسی اور ذات مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ویسے بھی اگر کوئی وزیر اعظم شریعت کے نفاظ کے لیے سنجیدہ ہو تو کیا وہ شہباز گل کو اپنا ترجمان اور شبلی فراز کو جیسے لوگوں کو اپنا وزیر رکھے گا